السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے اس میں نصیحت ہی نصیحت ہے پہلِ اللہمہ اقبال کے اشعار سنیے دے دی ازا مساجد میں ہم نے ہی علی الصلاح دے دی ازا مساجد میں ہم نے ہی علی الصلاح اور لکھ دیا باہر بوڑ پر اندر نہ آئے فلا اور فلا اور لکھ دیا باہر بوڑ پر اندر نہ آئے فلا اور فلا خوف آتا ہے شیطان کو بھی آج کا مسلمہ دیکھ کر دیکھ کر خوف آتا ہے شیطان کو بھی آج کا مسلمہ دیکھ کر نماز بھی پڑھتا ہے مسلمانوں کے ہر فرقے نے ایک دوسرے کو کافر کہا مسلمانوں کے ہر فرقے نے ایک دوسرے کو کافر کہا ایک کافر ہی ہے جس نے ہم سب کو مسلمہ کہا یہ اشارہ میں نے کر دیا ہے بہت ہی نامناسب حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں اللہ جل جلال و عم نوالو کی حکامات تو پورا کریں وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں پریشانی میں دلاسہ اور ذروسہ دیتے ہیں عقل کی بات کرتے ہیں ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں کوئی لالچ نہیں دیکھتے ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں اللہ کریم ہم سب کی زندگی کے ہر لمحے کو خیر و آفیت اور خوشی نصیب کرے رزق کے دانے دانے میں اللہ برکت نصیب کرے یہ میری دعا ہے اس لیے محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے یہ میری نصیحت ہے اب پڑھ لیجے مرے ساتھ اللہم انی اسالکا من کل خیر خزائنہو بیدک و آعوذبکا من کل شر خزائنہو بیدک دوسری ایک بات کے خلاصہ کرلوں یہ جو ازان ہو رہی ہے مسجد میں نہیں ہو رہی ہے یہ گھڑی میں ہو رہی ہے تاکہ آپ کو یہ اشکال نہ ہو کہ ازان کی وقت میں سبچو ریکوڑ کر آ رہے ہیں یہ گھڑی میں ہو رہی ہے ابھی نماز کے وقت ہمارے ہاں میں جہاں ہوں وہاں نہیں ہوا ہے یہ گھڑی میں ازان ہو رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کے سارے ہم سب کو اللہ کے سارے حکامات پرہ کرنے کی اور عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو تعفیق عطا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم